بکھر کلین اینڈ گرین فیسٹیویل کے موقع پر پبلک نے معاملہ نیوز چینل سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا جی آپ کا نام جی میں ڈاکٹر خالد ڈریکٹر ایگری کلچر ایر ایڈزون ریسرچ انسٹیٹیوٹ بکھر آپ کی رسپسپیلٹی یہاں کیا تھی آپ نے کون سا موڈلیاں بنے اصل میں ڈی سی صاحب کا ایک بہت اچھا انیشیئیٹیو تھا کہ فلاور شو کے ساتھ ساتھ مختلف ڈپارٹمنٹس اپنی ایکٹیوٹیز بھی یہاں ڈسپلی کریں تاکہ لوگ جب یہاں وزٹ کریں تو ان کو پتہ چل سکے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کیا کر رہے ہیں تو چونکہ ہمارا ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں مختلف شعبیں ہمارے اس میں ریسرچ کے ساتھ ساتھ ذرا توسیع بھی ہے تو ایگری کلچر ریسرچ جو ایڈریٹ زون ہے اس کا کام بریٹی ڈیویلمنٹ ہے نئی اقسام زیادہ پیداواری صلاحیت کی اقسام بنانا جیسے گندم کی مونگ کی چننے کی چونکہ ہمارا ملک ایک ذریع ملک ہے اور ہمارا کسان اسی وقت خوشحال ہو سکتا ہے جب اس کو اچھی پیداوار دینے والی اقسام ملیں تاکہ وہ زیادہ پیداوار حاصل کر سکے اس کو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے تو اس کی جب پیداوار بڑھے گی وہ خوشحال ہوگا جب کسان خوشحال ہوگا تو ہم خوشحال ہوں گے تو یہاں پہ ہم نے اپنی ورائیٹیز ڈسپلیئے کی ہیں اپنی ٹیکنالوجی کو ڈسپلیئے کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیچن گارڈنگ کو ہم پرموٹ کر رہے ہیں تاکہ ہر جو فیملی ہے وہ اپنی سبزیاں خود اگائے تاکہ وہ پولوشن سے بھی اور مختلف جو ہیں ذریعہ دویات ان سے بھی وہ صاف ہوں گی اور ان کی صحت بہتر رہے گی آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایکٹیوٹی چل رہی ہے اس وقت کیا یہ کانٹینیو رہنے چاہیے یا بس جو لگ گیا سو سو ہو گیا نہیں یہ بہت ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے اور کسی بھی معاشرے کے لیے اس کی بہت ضرورت ہے تو یہ ایک تسلسل کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ ان سے واقف ہو سکیں ان سے اویرنیس ڈیویلپ ہو رہی ہے ان سے لوگوں کو ہمارے ساتھ رابطے میں آ رہے ہیں اور ان کو پتہ چال رہا ہے کہ یہاں ایریٹ زون بھی ہے جو ریسرچ کر رہا ہے جو مختلف اقسام بنا رہا ہے یہاں پہ ذرا توسی بھی موجود ہے جو ریسرچ کی جو اچیومنٹس ہیں وہ جو ہے لوگوں تک پہنچانے کا کام سر انجام دے رہا ہے تو یہ بہت صحت مند ایکٹیوٹی ہے اور اس کو مستقل بنیادوں پہ چلتے رہنا چاہیے یہ جو ہیلڈی ایکٹیوٹی چل رہی ہے بکھر میں اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں ایکچلی جو جہاں پہ ہمارے پاس یہ نیو ایونٹ سٹارٹ فلاورنگ ایکزیبیشن کے لحاظ سے تو یہ بہت زیادہ خوشگوار ہے آج موسم بھی بہت پیارا ہے اور یہاں پہ ایکٹیوٹیز کے کو شو کر جو ہو رہی ہیں یہاں پہ فیملیز آ رہی ہیں اس کے ساتھ بچے آ رہے ہیں اور یہاں پہ جو نمائش کی گئے ہیں اس سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوا جا رہا ہے اور یہی جو ایکٹیوٹیز ہیں جو پہلی بار میں بھی اپنی یونیورسٹی لائف میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور یہ ہمیشہ ساتھ چلتی رہنے چاہیے سٹیڈی بی چلتی رہتی ہے اور ساتھ اگر ہیلتی ایکٹیوٹیز ہوں تو یہ بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں بچوں کو تو اس لیے میں چاہوں گا کہ یہ جو ایکٹیوٹیز ہیں یہ کانٹینیس رہنے چاہیے اور جو ڈیسو صاحب آتے ہیں اس سے تو بہت زیادہ میں خوش ہوتا آج ہوا کیونکہ ڈیسو صاحب کو کل بھی میں نے دیکھا کہ اس نے ہمارے ہر سٹال کو وزٹ کیا اور وہ خود جو اس کا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اگر اس کا جو کمپیٹیشن ہے تو میں یہ بہت زیادہ دل میں سوچ رہا ہوں کہ ہماری ضرورت یہاں پہ بہت بڑی پوزیشن آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ ضرور چلتی رہنے چاہیے یہ جو ایکٹیوٹیز چل رہی ہے اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کیا ایسی ہلتی ایکٹیوٹیز چلتی رہنی چاہیے یا سو سو بس جو لگ گئی تو لگ گئی بکھر کے اندر اس سے یہ میں بہت مزہ آ رہا ہے اس میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہونے چاہیے کیونکہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے بکھر اس میں کبھی اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہوتی نہیں ہیں تو یہ جو ڈی سی صاحب نے جو ڈی بی ایس نے مل کے جو کیا ہے تو بہت اچھا دگا ہمیں ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہوتی رہنی چاہیے اس سے ایک مائن کو بھی ریفریشنر ملتی ہے توڑا سا انسان جو ہے اپنی روٹین کی ایکٹیوٹیز سے ہٹ کے کچھ اچھا سوچنے کا کچھ اچھا دیکھنے کو ملتا ہے آپ نے اس وقت کون سا موڈل بنایا ہے ہم نے ایک دول بنائی تھی تو سر ہم نے ایکچولی ہمارا جو یہ مین تھیم تھا ہم یہ فلاور اگزیبیشن میں اٹریکشن سینٹر بنائے ہم نے سب نے موڈلز بنائے لیکن کسی میں اتنی اٹریکشن ہی ہے جو ہم نے بنائے ہم نے چھوڑا یونیکنس دکھائی ہے سب کی موڈلز ہیں لیکن وہ سیم ہیں لیکن ہمارا جو موڈل ہے سب سے ایک تو یونیک ہے دوسرا ہم بائیلوجیکل سائنسیز ہیں تو ہم نے اس میں چیز یہ بھی دیکھی ہے کہ ہم زولوجی اور بارٹنی کو مکس کر کے ہم نے بنایا ہے فلاور جو ہیں بارٹنی میں آتے ہیں اور یہ جو ڈول ہے ایزولوجی میں آتی ہے تو ہم نے دونوں کو مرج کر کے بائیلوجیکل سائنسیز کا ایک موڈل بیش کی ہے ابھی دو سے چار گھنٹے بعد یہ ختم ہو جائے گا سسٹم تو کیا آپ کے ڈول کی رخصتی ہو جائے گی جی سب سے ضرور رخصتی ہو جائے گی جیسے ہماری یہ ایکزیبیشن ختم ہوتی ہے تو ڈول ہماری رخصت ہو جائے گی جی آپ کا نام رضوان اللہ خان اس قسم کے ایکٹیویٹی لوگوں کے لئے کوئی ایک نعمت سے کم نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اس قسم کے پروگرام برگل ہوتے نہیں ہیں کچھ پارک آپ بنے ہیں کچھ یعنی کہ یہ ہمارے پاس پرائیویٹ جو بنے ہیں ان کے پاس جنہوں نے مقصاد میں چیڑیا گھر وغیرہ بنایا ہے تو وہ ہمارے لئے اس کے علاوے اس قسم کے پروگرام ہوں گے تو لوگوں کو آسانی سے اور سستی ایکٹیویٹی مل جائے گی اور ایک صحت مند ایکٹیویٹی ہوگی لوگوں کے لئے اور یہ آئندہ بھی ہونی چاہیے ہمارے پاس تاکہ لوگوں کو اس کا موقع ملنے چاہیے وہ اپنے فیملی کو اور اپنے گھر والوں کو اس کے علاوہ جو اپنے شدار اس قسم کے ایکٹیویٹی وزٹ کرانا چاہیے ان کو تو آپ کی یہاں پر اسپانسپیلٹی کیا اس وقت جس ایکٹیویٹی میں آپ موجود ہیں یہاں پر آپ کی کیا زمینہ داری ہے ہم ریس کی ون ون ٹو ٹو کی طرف سے ہیں جیسے کہ ہمارے ادارے کی طرف سے ہمیں امرجنسی رسپانس کی ہوتا ہے ہمارا تو ہم میرا یہاں اسٹال اسی لیے ہے کہ اگر کسی بھی ناگہانی حالت یا کوئی ناگہانی مسئلہ یا کسی کو بھی کوئی یہاں ایسا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے خدا نہ خواستہ تو ہم اس کے لئے الیٹ ہیں ہماری گارڈیاں بھی بیک اپ پیشتر ہی الیٹ کھڑی ہیں اور یہاں بھی ہمارے پاس گارڈی جو انالٹ ہوتی ہیں ہم خود یہاں پہ ہم امرجنسی بیک ہمارے پاس پڑھے ہیں جس سے ہم جو انہ فوری دور پر فسٹ ایڈ جائے رہتے ہیں محمد حسن علی حسن آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں تھری تھری کلاس میں تو یہاں کیا کرنے آئے ہو یہاں سکول میں انٹوٹریشن دیکھنے آئے ہیں یہاں پہ فلاور بہت اچھے ہیں بیوٹی فول ہیں ماشاءاللہ تو اس کا مطلب کہ یہاں پر فلاور بہت اچھے ہیں بیوٹی فول بھی ہیں تو آپ تو خود ایک فلاور ہو خود ایک بیوٹی فول ہو ہیں یہاں پر مونکی دیکھا آپ نے جی تو مونکی کیسے لگا آپ کو بہت بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے اچھا اچھا لگا جی کرو دولین کس کلاس میں پڑھتی ہو میں فائف کلاس میں پڑھتی ہوں کونسے سکول میں ڈی پیس بکھر میں تو یہاں کیا کرنے آئی ہو میں یہاں فلاور شو دیکھنے آئی ہوں بہت مزے گئے بہت مزے گئے اس سے پہلے کبھی لگایا ایسا نہیں نہیں لگا تو یہ بتائیں کہ یہاں پر فلاور شو میں آکی کیا کھایا آپ نے میں نے چاٹ موسے پیزا اور زنگر بڑھ کر کھایا تو اس کا ملہ پاپا کا ٹک ٹاک خرچہ کروایا ہے نہیں آپ کا نام شانزہ حبیب شانزہ حبیب کس کلاس میں پڑھتی ہو میں کلاس میں کونسے سکول میں کیا سا دیکھ رہی ہیں بہت جس لگ رہے ہیں کیا سا دیکھ رہی ہیں کیا یہ ایسا ہوتا رہنا چاہیے یا بس لگیا بس خطم نہیں یہ ایسا ہوتا رہنا چاہے ہیں انجائیمنٹ ہوتا ہے ایک اچھے لگتا ہے دل کو انجائیمنٹ ہے یہاں پر پر فلاور سر چیز بہت مزاد ہے ہرک کیا سمجھتے بکر کی انتظامیہ نے یہ جو ایکٹیوٹی کی ہے آپ اسے کتنے نمبر دینا چاہیں گے ہنڈر بائی ہنڈر دینا چاہیں گے ہنڈر بائی ہنڈر اس کا مطلب کہ وہ داد کے مستحق ہیں جی انصر عباس اس انصر کیا کام کرتے ہیں اب میں لیکٹر ہوں تو کیسا لگ رہا ہے یہ بکھر میں جو ایکٹیوٹی لگی ہے اسے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں یہ سر بہت اچھا ایک فیسٹیول ہے اس طرح کہ ہونی چاہیں اس طرح لوگوں کے اندر رویرنس آتی ہے اس طرح کے فیسٹیول سے ہم بہت زیادہ سیکھتے ہیں اور یہاں پہ ایک بہت اچھا محول ہے اور یہاں پہ نئے نئے چھیکنے کو چیزیں ملتی ہیں تو بکھر میں ایسا کون سا اسٹال ہے جو اس فیسٹیول میں جو آپ کو اچھا لگا ہے یہ فلاور والا جی بیسکلی جس لحاظ سے انہوں نے یہ ایونٹ بنایا ہے فلاور کے لحاظ سے یہ سب سے اچھے انہوں نے بہت اچھا یہ انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوئے فلاور والا کیا ایسے ایونٹ بکھر میں ہوتے رہنے چاہیے جی بلکل یہ بہت اچھا ایونٹ ہے اس طرح بچوں کو ہمیں بچوں کو اور ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ مل بڑا ہے اس طرح کہ ہونے چاہیے انصر عباس انصر عباس کس کلاس پر پڑھتے ہو ہاں تول ہاں تول اچھا تول میں پڑھتے ہو تو یہاں پر کیا کرنے آئے ہو یہاں پر رہنے آئے ہو اچھا پھول دیکھنے آئے ہو اچھے ہیں پھول یہاں پر اچھا آپ کا نام کیا بٹا ہے افرین صباح افرین یہاں پھول کیسے لگے آپ کو بہت اچھے تو یہاں پر تو زو بھی ہے زو نہیں کہیں آپ اچھے ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا منکی لگا بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے وہ منکی دیکھا آپ نے جی کیسا لگا آپ کو وہ منکی بہت اچھے لگا کیا نام ہے بٹا ہے قدسیہ فاطمہ قدسیہ کس کلاس میں پڑھتی ہو فورٹ میں فورٹ میں دس ہوچ کے بھول رہی ہو واقعی فورٹ میں ہو ہاں جی اچھا کونسا سکول میں دیکلیٹس سکول بکھر ایکلیٹس سکول میں تو یہاں کیا کرنے آئی ہو فلاور دیکلیٹس میں آئی ہو مجھے فلاور بہت پسند ہے کونسا فلاور بہت پسند ہے آپ روز روز تو ہے روز تو تقریباً بہت سارے آئے تھے روز گلاو والا یا پینک یا سورج مکھی کونسا والا مجھے ریڈ والا ریڈ والا اچھا ہے اچھا تو یہ بتاؤ کہ یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے فلاور شو بہت اچھا تو یہاں کھانے کو کیا ملے آپ کو جو بابا کھلا دیتے ہوئی کھاتی تو بابا کا پھر کیا آپ نے بابا کو دیتے دماغ بھی بہت کھایا ہو گئے یہاں جی کھلاو ہے آپ نے کیا کھایا چیز چیز کونسی ٹوفیاں ہم موسیقی